پاکستان کے پیس اٹیک نے انڈیا کے خلاف دس کی دس وکٹیں اڑا کر ایشیا کپ کی تاریخ میں ایک ایسا ریکارڈ بنا لیے جس کو دنیا کرکٹ نے اس سے پہلے پیس اٹیک نے نہیں بنایا ہے ایشیا کپ کی تاریخ میں کیا ہے وہ ریکارڈ وہ آپ کو بتیں گے اس کے لئے ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایشیا کرکٹ کاؤنسل نے گرین سگنل دے لیے سپر فور کے میچز کے لیے کیونکہ اگر سپر فور کے میچز شاڈول کے مطابق ہوتے ہیں تو یاد رہے ایک میچ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا کیونکہ تمام کے تمام میچز میں ہنڈرٹ پرسنٹ بارش شاڈول ہے لیکن وہ کیا دیا ہے انہوں نے گرین سگنل وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم اپنی اس ریپورٹ کا آغاز کرتے ہیں ایشیا کرکٹ کاؤنسل نے کیا دیا ہے گرین سگنل سری لنکان کرکٹ بورٹ کو لاس ٹائم ایک اپ ڈیٹ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ اپ ڈیٹ یہ تھی کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ فالی کے لیے کے اندر شاڈول تھا اس سے دو د دن پہلے جب سری لنکان کرکٹ بورٹ نے کہا تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم یہ پاکستان انڈیا کا میچ چینج کر دیتے ہیں وینیو کو تبدیل کر دیتے ہیں کولمبو میں لے جاتے ہیں یا دھمبولہ ملے جاتے ہیں تو اس فقط جی شاہ نے ہماری بات نہیں مانے تھی سری لنکان کرکٹ بورٹ کی بات نہیں مانی تھی پھر ان کے اوپر سٹار سپورٹس والوں نے پریشن رائز کیے کیونکہ ان کے رائٹس جو ہے اس بار سٹار سپورٹس کے پاس ہیں تو سٹار سپورٹس والوں نے ان پر پریشن کی کہ بھائی ہمارا کروڑوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ایک میچ نہ ہونے کے بارے سے یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک پوری ایننگ پاکستان انڈیا تو نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کروڑوں کا جو ہے وہ پہلی آپ نے نقصان کرا دیا تو فائنلی اب جے شاہ صاحب اور انڈ بیچی سے سمیت تمام کرکٹ بورڈز ایشن کرکٹ کاؤسر کے جو میمبرانز ہیں انہوں نے گرین سگنال دے دیا سر لنکن کرکٹ بورڈ کو اور کہہ دیا کہ آپ سپر فور کے میچز کے وینیوز کو تبدیل کر سکتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ سمیت جو وینیوز ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے کیونکہ کولمبو کے اندر شڈولڈ ہے سپر فور کا میچز تو اگر اس نے سپر فور کے میچز کو دیکھا جائے تو اگلے ڈیڑھ ہفتہ کولمبو کے اندر لگتار ہنڈرڈ پرسنٹ بارش بتائی جاری ہے اس کے لئے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تجویز یہ پیش کی جاری ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ جو میچز کولمبو سے ہیں اس کو شفٹ کر کے وہی پالی کے لئے کے اندر لائے جائے یعنی یاد رہے کہ جو پالی کے لئے کے اندر یہ میچز کرانے کا کہہ رہے ہیں تو اگلا ڈیڑھ ہفتہ پالی کے لئے کے اندر یہ جو کینڈی ہے پالی کے لئے سٹیڈیم وہاں پر بھی اگلے ڈیڑھ ہفتہ جو ہے وہ بارش کے امکانات موجود ہیں تو دھمبولا کو جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے یاد رہے اگر دھمبولا کا ویدر میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں تو دھمبولا کے ویدر کے مطابق اگلا ڈیڑھ ہفتہ یعنی آج سوار ہے تو سوار سے لے گا اگلے جب میں تک کوئی بھی بارش کی ایک بوند بھی ویدر پریڈکشن جو ہے وہ نہیں بتا رہا یعنی ویدر وہاں کا کلیر ہے تو اگر پاکستان انڈیا کا میچ دھمبولا کے اندر کرا لیا جائے تو دھمبولا کے اندر کوئی بھی بارش کا امکان اگلے ہفتے میں کوئی بھی شیڈولڈ نہیں ہے وہاں پر بارش ہاں کل کے دن تھوڑی سی بارش ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی کلیر ہے وہاں کا ویدر یہاں تک کہ کولمبو اور کینڈی کے اندر جو پالی کے لیے سٹیڈیم ہے وہاں پر بھی تمام جو ہے وہ اگلا اگلا ڈیڑھ افتہ ساری کی ساری بارش بتائی جاری ہے بہت ہی ہیوی بارش بتائی جاری ہے تو یاد رہے سری لنکن کروکٹ بورڈ اگر فیصلہ لیتا ہے تو کولمبو سے شپ کر کے پالی کے لیے کے بجائے اگر دھمبولا میں میچز کرائے جاتے ہیں تو فینس کو کمپلیٹ مکمل میچز جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس شکر آپ میں پاکستانی پیس اٹیک نے دنیا کروکٹ کو ہلا کر رکھ دیا اس ٹائم پہ چاہے وہ شاہین شاہ کی بات کرنے چاہے ہم نصیم شاہ کی بات کرنے چاہے ہم ہارے سروف کی بات کرنے تو دنیا پیسر اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں جو ایک بڑا ریکارڈ بنایا ہے دنیا ہائی کوالٹی بیٹنگ کے اگینسٹ پاکستانی پیس اٹیک نے سب سے پہلے اس ہائی ری مولٹیج میچ کی بات کرتے ہیں جو پاکستانی پیس اٹیک نے ان کو دھول چٹائی ہے ان کو مار دی ہے سب سے پہلے پیس اٹیک اس کے بعد نصیم شاہ نے آخری تین شکار کے اس سے پہلے ہارے سروف نے شانکیشن کو اٹھ کیا شیرہ ایئر کو اٹھ کیا تو یعنی دس کی دس مٹھ نے پاکستانی پیس اٹیک نے لی ایش اکپ کی تاریخ میں اس سے پہلے دس کی دس مٹھ نے کسی بھی پیس اٹیک نے نہیں لی تھی اور اب پاکستان کی اس تاریخ تاریخ راہ کم کر دیا پاکستانی پیس اٹیک نے کہ دنیا ہائی کوالٹی بیٹنگ اٹیک کے سامنے دس کی دس وقت پاکستانی پیس اٹیک نے لی ہے